اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سوری گائز میں یوٹیوب پہ اس طریقے سے بلکل بھی کام نہیں کر پا رہی ہوں جیسے میں پہلے کیا کرتی تھی آپ لوگ کے میسیجز بھی مجھے آ رہے تھے تو خیر میں ایسا کیوں کر رہی ہوں میں کرنا بھی چاہتی ہوں لیکن کر بھی نہیں پا رہی ہوں لیکن آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک دعوت ویلوگ شیئر کر رہی ہوں جو کہ پچیس سے چھبیس لوگوں کے لیے میں نے ارینج کی تھی تو اس کے لیے ابھی میں یہاں پہ ٹیبل سیٹ کر رہی ہوں ایسی یہ جو ٹیبل تھی میں یہ رمضان کے لیے تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ رمضان بھی نزدیک ہے اور گھر میں ڈینر بھی ہے تو ابھی اس کو میں سیٹ کری لیتی ہوں باقی ڈیٹیلز جو ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ رمضان ٹیکوریشن میں شیئر کر لوں گی ویسے کرنا نہیں چاہ رہی تھی میں نے کہا رمضان ٹیکوریشن میں میں آپ لوگ کے ساتھ یہ ٹیبل سیٹنگز جو ہے وہ شیئر کروں گی لیکن خیر یہ ڈینر کا حصہ ہی تھا تو یہ پرپ میں نے ایک رات پہلے ہی کر لیا تھا اور باقی جو فوڈ پرپ ہے وہ بھی میرا ایک دن پہلے چلتا ہے ویسے پورا آپ کا ایک ہفتہ جو ہے وہ ڈینر کی پرپریشن میں چلا جاتا ہے پورا مینیو سوچنا پھر اس حساب سے گروسری کرنا اور پھر اس کے بعد گھر کی صفائی وہ جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں وہ چل رہی تھی تو خیر ابھی ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گی کہ ویلوگ کو لائک زیروں کرتے ہیں میٹھے میں میں بنا رہی ہوں لوٹس چیز کیک اور پرفیکٹ ریسی پی ہے اگر آپ اس کو سیم اسی طریقے سے فالو کریں گے تو آپ کا کیک بھی بہت اچھا بننے والا ہے میں نے یہاں پہ ایک پیک لوٹس کوکیز کا لیا ہے اس کو چاپر میں ڈال کے میں کرش کر لوں گی اچھا ویسے ان بسکٹ کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ کینڈی بسکٹ سے بہت ملتا جلتا ہے تو وہ زیادہ سویٹ ہوتا ہے یہ تھوڑا کم سویٹ ہے تو بس یہاں پہ بسکٹ کرمز جو ہے وہ بن چکے ہیں اور پھر میں اس میں سے تھوڑا سا جو کرم ہے وہ نکال لوں گی تاکہ وہ ہم بعد میں ڈیکوریشن کے لیے یوز کر سکیں اور اس کے بعد میں اس میں فور ٹیبل سپون کے جتنا بٹر ایٹ کر دوں گی بٹر ایٹ کر کے اس کی جو ہے وہ ہم اچھی سی بیس تیار کر لیں گے اچھا آپ اس کے کو پین میں بھی بنا سکتے ہیں جو مولڈ ہوتا ہے اس میں بھی بنا سکتے ہیں اور ڈش میں بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس ایکچولی جو میرا پین تھا نا وہ تھوڑا سا خراب ہوا باتا میں اس میں نہیں بنا سکیوں بنانا میں پین میں چاہ رہی تھی جو اس کا چیز کیک کا مولڈ ہوتا ہے تو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو ڈش میں بھی بنا سکتے ہیں اس طرح میں نے راؤنڈ شیپ کی ڈش لی ہے پھر ہم اس ڈش میں کرمز کے ساتھ اس کی بیس جو ہے وہ فکس کر لیں گے آپ نے اس کو ففٹین منٹس کے لیے فریج میں رکھنا ہے تاکہ اچھے سے یہ سیٹ ہو جائے پھر ہم اس کے بعد اس کا جو باقی کا پروسیجر ہے وہ کر لیں گے آپ اس طریقے سے کوئی بھی ٹاپ لے کے اس کو پریس کر کے فکس کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہ جار کا ایک ڈھکن تھا اس سے میں اس کو فکس کر رہی ہوں بس اس کو ففٹین منٹس کے لیے آپ نے فریج میں رکھنا ہے اب آ جاتے ہیں اس کی فیلنگ کی طرف آپ کو لینے ہے 350 گرامز کریم چیز یہ جو میں پیک یوز کر رہی ہوں یہ 216 گرامز کا پیک تھا یہ کیوبز کی شکل میں ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر 150 گرامز کے جتا مزید کریم چیز جو ہے وہ اٹ کی تھی کیونکہ مجھے زیادہ جو ہے وہ بنانا تھا ایسے یہ ڈیزرٹ بنانا اشنا کو تھا لیکن میں اشنا پہ ٹوٹلی ڈپینڈ نہیں کر سکتی وائی ایسی بات نہیں ہے میرا بیٹا اصل میں بڑی دعوت ہے تو اس میں یہ کوئی مستیک افورد نہیں کر سکتی تھوڑے لوگ ہوتے ہیں تو پھر مجھے مسلا نہیں تھا ابھی لوگ کافی زیادہیں تو اس کے لئے پھر مجھے ہے کہ کوئی چیز ایسی رہنا جائے اسے تو مجھے پتہ ہے میری بیٹی کر لے گی it's okay mama don't lie اوہ نہیں نہیں لایا کر رہی Deborah fia you want to eat very furn Bilho بناو تط Guerre reach کمو لائے can we guy کر رہا گا چیک ہے مجھنا مجھے کہہ رہی تھی کہ ماما میں نے آپ کے ساتھ اس بار ضرور ہیلپ کرانی ہے تو دو سے تین چیزیں آپ مجھے بنانے دیں تو میں اس سے کہہ رہی تھی کہ میں ابھی آپ کے اوپر علائے نہیں کر سکتی ہوں تو اس لیے بس آپ میری تھوڑی بہت ہیلپ کر دیں باقی کام جو ہے میں خود ہی کر لوں گی ابھی میں اس میں مزید جو ہے وہ کریم چیز ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کنٹینر والی کریم چیز یوز کریں گے نا تو وہ زیادہ بہتر ہے یہ ذرا تھک ہوتی ہے ابھی میں نے اس میں ہاف کپ جو ہے وہ شوگر ایڈ کی ہے اور ہاف کپ میں اس میں لوٹس جو سپریڈ ہوتا ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں یہ پورا میں نے ایک جار لیا تھا آدھا میں نے اس کو فلنگ میں ایڈ کیا ہے ابھی جو کریم چیز کے ساتھ میں نے اس میں شامل کیا باقی ہم اس کے اس کے ٹاپ کے اوپر اس کو استعمال کریں گے اس کو آپ نے ہلکا سا بیٹ کرنا ہے آپ نے اس کو زیادہ بیٹ نہیں کرنا مرنہ اس کا ٹیکچر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا جو کریم چیز ہے نا وہ آپ کی خراب ہو سکتی ہے تو شوگر سپریڈ اور کریم چیز کو آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے مکس کر لینا بیٹر کی مدد سے اس کے بعد آپ نے سپیچولا جو ہے وہ استعمال کرنا ہے اس کو مکس کر کے آپ نے ایک طرف رکھ دینا ہے دوسری طرف آپ کو لینی ہے ون این ہاف کپ ہیوی کریم ہیوی کریم کو آپ نے بیٹ کرنا ہے جب تک کہ وہ فلفی نہیں ہو جاتی ہے اس کے بعد دونوں مکسٹر کو آپ نے ایک ساتھ کمبائن کر لینا ہے یہاں پہ میں نے کریم کو فلفی ہونے تک تین سے چار منٹ تک بیٹ کیا اس کے بعد دونوں مکسٹر کو میں ایک ساتھ مکس کر لوں گی یہاں پہ آپ نے مزید بیٹر کا استعمال نہیں کرنا جس آپ نے اس کو سپیچولا کی مدد سے فولڈ کرنا ہے اس کے بعد جو ہم نے اپنی بسکٹ کرسٹ ہے فریج میں رکھی ہوئی تھی اس پہ آپ اس کو فکس کر لیں گے اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ٹیکچر ہے نا وہ اس طرح سے ہی ہونا چاہیے جیسے میں بھی آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تو اس کا ٹیکچر بلکل اس طریقے سے ہونا چاہیے اس کے بعد جی ہم اس کی لیئر لگا دیں گے اور پھر اس کو مزید آپ نے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنا ہے اس کے بعد ہم اس کی جو ٹاپ لیئرنگ ہوگی سپریڈ کے ساتھ وہ کر لیں گے آسان ہیں بلکل اور ایک ڈیفرنٹ سا جو ہے یہ ایک ڈیزرٹ ہے اور سب کو یہ پسند بھی آتا ہے بچے بھی کھا لیتے ہیں بڑے بھی کھا لیتے ہیں ہاں سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کو تھوڑا ایشو ہوتا ہے جیسے کہ مرد حضرات ہوتے ہیں وہ دیسی کھانا پسند کرتے ہیں تو اس کا بھی میرے پاس حل ہے اس کے لیے آگے میں ایک اور جو ہے وہ ڈیزرٹ بناوں گی اس کو اچھے طریقے سے آپ نے لیول کر لینا ہے اس کے بعد آپ اس کو ریپ کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں آپ اس کو اوورنائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اوورنائٹ چھوڑا تھا یہاں پہ جو کریم چیز ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے اور ابھی میں نے یہاں پہ جو سپریڈ ہے اس کو آون میں دو تین منٹ کے لیے گرم کر کے اس طریقے سے ملٹ کر لیا تھا اور کریم چیز کے اوپر اس کی لیئر لگا دی ہے اچھا یہ پورا ایک جار تھا جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا آگے بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی وہ میں نے پورا استعمال کیا تھا میں نے کریم چیز میں ایڈ کیا تھا اور آدھا جو ہے وہ میں نے ملٹ کر کے اس طریقے سے اس کی لیئر لگا دی ہے لیئر لگانے کے بعد آپ نے اس کو 15 منٹ کے لیے فریزر میں رکھنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم جو ہے وہ بسکٹ کرم سے اس کی ڈیکوریشن کر لیں تو یہاں پہ وہ جو اس کی ٹاپ لیئر تھی وہ بھی فکس ہو چکی ہے ابھی میں اس کے اوپر کرم سیٹ کر رہی ہوں مزید ڈیکوریشن کے لیے میں نے دو جو بسکٹ سے وہ پہلے نکال لیے تھے پورا جو ایک میں نے پیکٹ لیا تھا نا اس میں جو ہے وہ میں نے دو بچا لیے تھے تو ابھی اس کے ساتھ میں اس کی ڈیکوریشن کر لوں گی اچھے ڈیزرٹ کی ڈیکوریشن کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے تو بس اس کو ڈیکوریٹ کر کے مزید میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی جب اچھے طریقے سے تھنڈا ہو جائے گا آپ پھر اپنے مہمانوں کو سرف کر سکتے ہیں کچھن میں لائٹ اچھی نہیں تھی اس لئے پھر میں نے ٹیبل پہ لاکے اس کی پکچرز بھی بنا لی اور مزید جو ہے وہ آپ لوگ کو یہاں پہ میں دکھا رہی ہوں یہ اس کا اصل کلر تھا تو جی اب بنا لیتے ہیں رسمالائی رسمالائی ویسے تو بہت جلدی بن جاتی ہے لیکن یہ تھوڑی سی ٹرکی ہوتی ہے کبھی صحیح بن جاتی ہے کبھی نہیں بنتی ہے یہاں پہ میں نے ایک لیٹر جو ہے وہ دودھ لیا تھا ہاف کپ سے تھوڑی کم میں نے شکر لی تھی ہاف ٹی سپون الائچی پاورڈر ڈال کے دودھ کو مچھے سے پکا لیں گے اور اب آ جاتے ہیں ڈرائی انگریڈنٹس کی طرف یہاں پہ میں نے ایک کپ ملک پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں میدہ ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں بیکنگ پاورڈر ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں گھی شامل کیا ہے ایک انڈا لینا ہے لیکن روم ٹیمپریچر والا ہونا چاہیے آپ نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرنا ہے پھر اس کی سمودھ سی آپ نے بالز بنا لینا ہے آپ نے مکسر کو جلدی جلدی سے مکس کرنا ہے کیونکہ پھر اس طریقے سے ورنہ گھٹلیاں بن جاتی ہیں مکچر آپ کا سمودھ ہونا چاہیے اور زیادہ نہ نرم ہو نہ ہی یہ سخت ہونا چاہیے بس اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے اس پہنڈا شامل کیا اور پھر اس کی بالز بنا کے دودھ میں شامل کر دیں گے میرا مین ڈیزرٹ چیز کیک ہی تھا لیکن میرے مہمان زیادہ تھے تو پھر میں نے سوچا کہ ایک سائیڈ ڈش کے طور پر یہ بھی بنا لیتی ہوں زیادہ اس لیے نہیں بنائے کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ اگر زیادہ کانٹیٹی میں بنائے جائے نا تو خراب ہو جاتی ہے اگر آپ کی پریکٹس نہ ہو کیونکہ میں یہ بہت کم بناتی ہوں تو پریکٹس نہ ہونے کی جیسے میں نے اس کی کانٹیٹی جو ہے وہ کم بنائی اور تاکہ میں نے کہا چلیں جنرس نے اگر یہ کھانا ہے تو ان کو تو یہ پوری ہو جائے گی باقی جو لیڈیز ہیں اور بچے ہیں وہ چیز کے کھا لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کو تھنڈا کر کے فریج میں رکھ دینا ہے تو دیکھیں یہ بن جلدی جاتی ہے لیکن بس یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں خراب نہ ہو جائے تو بس پریکٹس کی بات ہے اس طرح کے ڈیزرٹس جو ہے وہ پھر اس سے آپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح بنے یا نہیں بنے تو خیر بس الحمدللہ یہ صحیح بن گئی تھی تو ابھی میں اس کو تھنڈا کر کے پھر فریج میں رکھ دوں گی چلیں جی ڈیزرٹ تو تیار ہو چکا ہے اب کھانا بنا لیتے ہیں سب سے پہلے کباب کڑھائی تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ میں کباب کا مکسٹر تیار کر رہی ہوں سوری ایک جو کلپ ہے وہ میرے سے مس ہو گیا ہے میں نے اس کیمے میں کیا چیزیں شامل کیا وہ میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکیوں لیکن ایسے بتا دیتی ہوں میں نے یہاں پہ ون کے جی جو ہے وہ کیمہ لیا ہے اس کے اندر میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز چوپ کر کے ایڈ کر دی تھی ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ادھر اکلسن پیس شامل کیا تھا اور ساتھ ہی میں نے اس میں دھنیا شامل کر دیا اور اس کے بعد جو ڈرائے مسالے ہوتے ہیں جس میں ہے جی دھنیا پاودر اور اس کے علاوہ گرہ مسالہ پاودر لال مرش پاودر اور جو چلی فلکس ہوتے ہیں وہ ایڈ کر کے نمک ایڈ کر کے اس کو میں کوئلے کا سموک دے دوں گی بائنڈن کے لئے میں نے ون ٹیبل سپون اس میں بیسن شامل کیا تھا اور چاپ کر کے پھر میں نے کوئلے کا سموک دے دیا تھا پانچ منٹ کے لئے آپ نے کوئلے کا سموک دینا تاکہ اچھے طریقے سے اس کے اندر سموک ابزورب ہو جائے اس کے بعد ہم اس طریقے سے اس کے کباب بنا کے رکھ لیں گے یہ بھی میں نے دو دن پہلے یا ایک دن پہلے بنا کے کباب رکھ دیئے تھے کوکنگ پھر میں نے دعوت والے دن کی تھی اس طریقے سے آسان ہو جاتا ہے اگر آپ دو دن پہلے اس طرح سے کباب کوفتے بنا لیں پھر اس کے بعد جس دن آپ نے دعوت کرنی ہو اس دن آپ کوکنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ کباب تیار ہو چکے ہیں اس کو میں فریزر میں رکھ دوں گی اور پھر اس کے بعد ہم اس کی کوکنگ کر لیں گے اچھا ابھی میں آپ لوگ کو لاؤنج دی کھا رہی ہوں کیونکہ میں نے تھوڑی بہت چینجز کی ہیں رمضان سے پہلے کچھ نہ کچھ سیٹنگز کو چینج کرنا بنتا ہے ویسے میں چینج ایکسپٹ نہیں کرتی ہوں بہت دیر سے کرتی ہوں تو کہیں مجھے اچھا لگ جائے تو ٹھیک ہے اگر نہیں لگے تو میں اس کو دوبارہ سے ویسے ہی کر دیتی ہوں جیسے وہ پہلے وہ چیز ہوتی ہے تو خیر میں نے یہاں پہ کرٹنز چینج کیے ہیں نیچے والا کارپٹ جو ہے وہ ہلپر نے واش کر دیا تھا ابھی باہر پڑا ہوا تھا ٹرائے ہونے کے لیے یہ ہے جی نیکس ٹی اور ابھی میں نے یہاں پہ کباب نکال لیے ہیں تو ابھی جو ہے وہ ساری کوکنگ سٹارٹ ہونے والی ہے اور پھر مزید جو جو چیزیں میں بناتی جاؤں گی آپ لوگوں کو دکھاتی جاؤں گی تو اس کو ایک طرف ابھی رکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ساگ بھی تیار کر لیا تھا ساگ پہلے سے بوائل تھا اس کو میں نے تڑکہ لگا لیا ہے ساتھی یہاں پہ بریانی کے لیے کورما بھی تیار ہو چکا ہے اور ابھی میں نے بس یہاں پہ کباب کڑھائی بنانی تھی چیزیں میں نے ایک طرف کر دی جو چیزیں پک چکی تھی وہ میں نے یہاں سے اٹھا لی اور اس کے علاوہ ساگ بھی جو ہے وہ میں نے نہیں بنایا تھا وہ میں پاکستان سے لے کی آئی بھی تھی جس میں نے اس کو تڑکہ لگایا ہے تو ابھی بس میں یہاں پہ کباب کڑھائی کے لیے میں نے پیاس چوپ کر لیے تھے تقریباً دو بڑے سائز کے میں نے یہاں پہ پیاس لیے تھے اس کو آپ نے ہلکا سا فرائے کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کی گریوی تیار کر لیں گے ویسے میں پیاس کے ساتھ ہی کباب کو فرائے کرتی ہوں لیکن اس بار میں نے تھوڑا سا اس کو الگ طریقے سے بنائے یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون کے جتنا اس میں ادھر اکلیسنٹ پیس شامل کیا ہے اب اس میں مسالے ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون ہلدی پاودر ون ٹی سپون اس میں میں نے لالمش پاودر ایٹ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون دھنیا پاودر اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں گرام مسالہ پاودر ایٹ کر دیا ہے مسالے کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے مزید میں اس میں تقریباً تین سے چار عدد میں نے ٹیماتر لیے تھے کیونکہ ہم نے اس کی اچھی سی گریوی بنانی ہے ٹیماتروں کے ساتھ بھی اس کو آپ نے اچھے طریقے سے بھون لیں پتہ نہیں اس بار ایسا کیا ہوا کہ بنائے کرتے ہوئے اویلی نہیں باہر آرہا تھا میں نے بنائے اچھے سے کر لی تھی اور اب میں اس میں کباب شامل کر کے مزید اس کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے پکا لوں گی زیادہ اس میں چمچ نہیں ہلانا ہوتا ورنہ جو کباب ہے وہ آپ کے ٹوٹ سکتے ہیں بس اس طریقے سے ہلا کے یا ہلکا ہلکا سپون جو ہے وہ آپ اس میں چلا سکتے ہیں ابھی میں اس میں ون کپ کے جتنا دہی شامل کر رہی ہوں دہی کے ساتھ بھی آپ نے اس کو مزید بھون لینا ہے جب تک اس کا آئل باہر نہیں آتا تب تک آپ نے اس کو بھونتے رہنا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس میں پانی شامل کرنا ہے اور پھر اس کو مزید آپ ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے پکا لیں گے جب پانی خوشک ہو جائے گا آپ کی کباب کھڑھائی تیار ہے اور مزید آپ اس کو انین کے ساتھ دھنیا اور سبز مرچ کے ساتھ بھی گارنش کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے ٹیسٹ کو مزید انہینس کرنے کے لیے میں نے اس میں کچھ کیپسکم ایڈ کی تھی کیپسکم کو میں نے ہلکا سا فرائی کر لیا تھا اور میں نے پھر اس کباب کھڑھائی میں شامل کر دیا تھا وہ آپشنل ہے آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ چاہے تو شامل کریں چاہے تو ایسے ہی سرف کریں اور ابھی میں یہاں پہ سپائسی تکہ بنانے کے لیے چیکن کو میرینیٹ کر رہی ہوں جس میں میں نے وان ٹیبل سپون ادرک لیسن پر شامل کیا ہے ون ٹی سپون چاٹھ مسالہ ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون اس میں لال مش پاودر شامل کی ہے اور میں نے اس میں جو ہے وہ ون ٹی سپون چلی فلیکس ایٹ کیے ہیں آپ کو پانچ سے چھے عدد لیمن لینے ہیں اس کا جوس آپ نے سکویز کرنا ہے اور ساتھی آپ اس میں فوڈ کلر ایٹ کر سکتے ہیں ویسے میں فوڈ کلر نہیں ایٹ کرتی ہوں اس پار میں نے ایٹ کیا وہ بھی غلط طریقے سے آپ فوڈ کلر کو کبھی بھی اس طریقے سے ایٹ مت کیجئے گا آپ نے کسی چیز میں شامل کر کے پھر ہی چکن میں ایٹ کرنا ہے ساتھی میں نے اس میں ہاف پیکٹ جو ہے وہ تکہ مسالہ ایٹ کیا تھا اور کچھ جو ہے وہ میں نے تندوری مسالہ ایٹ کیا تھا ایک کپ کے جتنا میں نے اس میں دہی شامل کیا ہے تھوڑا سا اس کے اندر میں آئل ایٹ کروں گی مکس کر کے یہ بھی میں نے ایک رات پہلے جو ہے وہ میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا نیکس ڈے اس کو میں نے بیک کر لیا تھا اور یہاں پہ ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی چل رہے تھے کارپٹ ڈرائی ہو گیا تھا تو ابھی میں اس کو جو ہے وہ لاؤنج پہ بچھا دوں گی اور اب بنا لیتے ہیں سیلڈ میں بنا رہی ہوں یہاں پہ میکرونی سیلڈ اور میں نے یہاں پہ میونیز ایٹ کی ہے کریم ایٹ کی ہے تھوڑی سی میں اس میں شوگر ایٹ کروں گی اور بلیک پیپر ایٹ کروں گی ساتھ ہی میں اس میں میکرونی ایپل اور ساتھ میں جو ہے وہ کیبیج وہ ایٹ کر دوں گی تو آپ اس میں مزید جو ہے وہ اپنی پسند سے فروٹ اور ویشٹیبل ایٹ کر سکتے ہیں میں نے بس زیادہ چیزیں ایٹ نہیں کی ہیں زیادہ چیزیں ایٹ کرنے سے پھر فلیور جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو ایپل کٹتے ہوئے ایک بائٹ لازمی رہ جاتی ہے جب بھی آپ کوئی فروٹ وغیرہ کٹ رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایک ایسی بائٹ آپ کی رہی جاتی ہے تو اب بھی میں نے اس میں لٹس ایٹ کی ہے آپ کیبیج بھی ایٹ کر سکتے ہو یہ دونوں سیم چیزیں ہی ہیں اور اس کو میں جو ہے وہ ریپ کر کے فریش میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھتوں گی اچھا جی اب بنا لیتے ہیں دیگی کورمہ اس کورمے سے بالکل دیگی کورمے کی خوشبو آئے گی یہاں پہ میں نے بڑے سائز کی تین پیاس لے لی تھی جس کو میں نے بارک بارک کٹ لیا تھا اس کو ہم نے براؤن کرنا ہے اس کے بعد ہم پیاس نکال لیں گے اور چکن کو اسی آئل میں فرائے کر لیں گے پیاس کو میں تھوڑا سا پانی ڈال کے بلینڈ کر کے وہ اس طریقے سے شامل کروں گی تو یہ اچھی سے ہماری براؤن ہو چکی تھی گولڈن براؤن ہونی چاہیے تھوڑی سی ڈارک کلر میں ہوتی ہے اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے تو جی اس میں میں نے چکن لیا تھا اس کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے جتنی اچھی بھونائی ہوگی کورمہ آپ کا اتنا مزے کا بننے گا جب آپ چکن کو اچھے سے بھون لو تو آپ پھر اس میں ثابت گرم مسالہ ایٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون ہلدی ایٹ کی ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس میں لال مش پاوڈر بھی ایٹ کیا تھا ٹو ٹی بل سپون میں نے اس میں ادرک لیسن پیس شامل کیا ہے مزید میں اس کو بھون لوں گی اور اس کے بعد جی آپ نے اس میں اپنی پسند کا کوئی بھی کورمہ مسالہ شامل کرنا ہے آپ نے گھر کا بناوا بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن بازار والا گھر مل رہا ہے تو پھر وہیں صحیح تو اس کے ساتھ بھی آپ نے اس کو بھون لینا ہے اس کے بعد جی ہم اس میں بلینڈ کیوی پیاس ایٹ کر لیں گے اور اس پیاس کے ساتھ بھی آپ نے تھوڑا سا بھون لینا ہے اور اس کے بعد آپ اس میں ایک کپ کے جتنا یوگرٹ ایٹ کر دیں گے اس کے ساتھ بھی آپ نے اس کی بھونائی کرنی ہے انٹل کہ اس کا آئل باہر آ جائے پھر اس کے بعد جی آپ کا کورمہ تیار ہے بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اس کے بعد آپ کورمے میں جو ہے وہ بادام شامل کر سکتے ہیں اگر ڈیش آؤٹ کرتے ہوئے آپ اس کو مزید گارنش کرنا چاہیں تو پھر ادرک باریک باریک کارٹ کے اس سے بھی گارنش کر سکتے ہیں لیکن بادام کے ساتھ یہ زیادہ اچھا دیکھ رہا تھا لیکن میں نے پھر ادرک بھی اس میں شامل کی تھی یہاں بچوں کے روم میں آئی ونڈو کھولی تو جمعہ کا خطبہ چل رہا تھا تو جو امام تھے نا وہ دعا مانگتے ہوئے یا خطبے کے دوران جو ہے وہ رو پڑے تو میں نے اس کو ریکارڈ کر لیا بہت ہی اموشنل سا مومنٹ ہوتا ہے جب خطبے کے دوران جو ہے وہ امام دعا مانگ کے رو رہا ہو تو اس وقت بہت ہی کچھی فیلنگ ہوتی ہے میں نے اس کو ریکارڈ کر لیا تو ابھی یہاں پہ میں بچوں کی روم کی بیٹشیٹ چینج کر رہی ہوں پھر اس کے بعد دوبارہ سے چلیں گے کچن میں کچھ جو ہے وہ آپ لاؤنج میں رکھتے ہو اور یہاں پہ میں نے دی بڑے بھی بنا لیا تھا ساتھ میں اس کی جو چٹنیاں ہوتی ہیں گرین چٹنی اور املی کی چٹنی وہ بھی بنا کے رکھ لی تھی اور دوسری طرف جو ہے وہ چومن بھی تیار ہو رہا تھا جس کے لئے میں یہاں پہ ویشٹیبل فرائی کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیشیز میں میں نے چکن بھی نکالنا شروع کر دیا تھا وہ بھی میں آون میں گریل ہونے کے لئے رکھ دوں گے آپ اس طرح سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو ذرا آون میں آسانی رہتی ہے آپ اندر رکھ دو اور بھول جاؤ اور جو فوڈ کلر ایڈ کرنے کا نقصان ہوا ہے نا وہ یہ تھا کہ چکن کے پیسز کے اوپر ایک عجیب سا سٹین رہ گیا تھا تو وہی میں سوچ رہی تھی کہ یہ مسٹیک میں نے کیوں کی ہے پہلے ذرا سوچ لیتی لیکن بس جلدی میں میں نے ایسے ہی فوڈ کلر ایڈ کر دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ پیسز کے اوپر اس کے جو نشان ہے وہ رہ گئے تھے مکس نہیں ہوا وہ صحیح طریقے سے تو بس ابھی میں اس کو فورٹی ٹو فورٹی فائی منٹس کے لئے بیک ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی تب تک میں اپنے دوسرے کام کر لوں گی اور یہاں پہ چومن بھی تیار ہو چکی ہے اور میرے جو کام ہیں وہ آل موسٹ ہو چکے تھے اور ابھی میں یہاں پہ کچھ کینڈلز وغیرہ جلا رہی تھی کوکنگ سے گھر میں کجیب سی سمیل ہوتی ہے تو اس لئے مہمانوں کے آنے سے پہلے کینڈلز یا جو روم سپری ہوتے ہیں وہ ضرور جو ہے وہ استعمال کر لینے چاہیے بخور وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بس میں نے کینڈلز بھی جلا دی تھی اور ساتھ میں سپری وغیرہ بھی استعمال کیا تھا اور کٹلری بھی رکھ دی تھی ٹیبل تو میں آل ریڈی سیٹ کر چکی تھی پلیٹس بھی میں نے ایک رات پہلے واش کر کے ٹرولی کے اوپر لگا دی تھی اور اب ہے جی یہ فائنل کھانے کی ٹیبل ڈیزرٹ کو ملا کے ٹوٹل نو ڈیشز تھی لیکن الحمدللہ سب اچھے سے ہو گیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن یہاں پہ گریل ہو چکی ہے بس آخر میں میں آپ لوگوں کو جو کھانے کی لک ہے وہ نہیں ٹھیک طریقے سے دکھا سا کہ بس آخر میں اسی طریقے سوتا ہے جلدی جلدی آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کھانا لگا دو اور یہ چومن ہے ساتھ میں یہ دیکھیں کباب کڑھائی میں میں نے کیپسکا میٹ کیوی ہے ساغ ہے جس کے اوپر میں نے بٹر اور تھوڑا سا دھنیا گارنش کر لیا تھا بریانی کو ڈیش آؤٹ کیا میں نے لیمن کے ساتھ اور اس کے بعد جی ساتھ میں یہ سیلڈ تھا اور اس کے علاوہ کیا رائتہ بھی میں نے رکھ دیا تھا دوسری طرف ٹرولی پہ پانی اور کولڈرنگز وغیرہ تھی تو وہ بھی ساری رکھتی تھیں اس کے بعد ٹیبل کلین کر کے دوبارہ سے ڈیزرٹ کے لیے ٹیبل سیٹ کی اور یہاں پہ رسمال آئی ہے اور ایک اگین لوٹس کیک ہے وہ باہر کا ہے اور فرنڈ لے کے آئی تھی اور اس طرح یہ میرا لوٹس کیک ہے وہی مین کا بابل شرط ہے بابل ضرور بننے چاہیے ابھی یہ ہو گئی کھانے کے بعد ہم سب نے چاہے انجوائے کی جو کہ میری فرنڈ نے بنائی ہوئی تھی بہت مزے کی چاہے تھی تینکیو عریبہ بنانے کے لیے اور آپ سب کا جو بھی میرے فرنڈز میری طرف آئے تھے آپ سب کا بہت شکریہ یہ سب جو ہے وہ گفٹس لے کے آئے ہوئے تھے ابھی میری حمد بلکل بھی نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان کی انباکسنگ کروں تو بس میں نے جو ہے وہ ان کو ایک طرف رکھ دیا تھا ایک میرا گفٹ جو ہے وہ اوپن کرنے کو دل کر رہا تھا کیونکہ وہ میری فرنڈ جو ہے وہ سپیشل اس لئے لے کے آئی تھی کہ صدرہ تم نے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کیا ہے تو یہ سپیشل اس جیس کا گفٹ ہے تو میں نے اس کا گفٹ جو ہے وہ اوپن کیا باقی میں نے ویسے ہی رکھ دیئے تھے تو ابھی بس ایک ہی فرنڈ کا گفٹ میں اوپن کروں گی جو کہ مجھے دکھنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا بڑی محبت سے جو ہے وہ سب ہی گفٹ لے کے آئے ہوئے تھے تو اس کی پیکنگ بڑی زبردست تھی اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی تھی تینکیو سو مچ ایوریون بہت مزا ہے آپ سب کے ساتھ اچھا ٹائم گزرا تو گائز یہ تھا آج کا ویلوگ اور آپ نے ویلوگ کو لائک ضرور کرنا ہے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیجئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور تک کیر